اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم صرف مسلمان ہیں زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمارا دل دنیا میں ہے ہماری نگاہ دنیا پر ہے ہماری نگاہ اللہ پر نہیں ہے آپ دیکھ لیں کس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن پاک سے مو مور لیا ہے قرآن ہمارے لئے رحمت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُنْ وَرَحْمَتُمْ وَهُدَنْ یہ سورہ یونس میں یہ مضمون ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس میں ہمارے جو امراض ہیں ان کی شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تو بارحل دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ٹینشن میں ہوں میں بڑی ڈپریشن کا شکار ہوں پریشان ہوں میں کہتا ہوں ہر انسان جس کا اپنے رب سے تعلق کٹا ہوا ہے وہ اس کو پریشان ہوگا وہ سکون کا چین کا سانس نہیں لے سکتا مختلف وجوہات ہیں آج ڈاکٹر جو ہے باقاعدہ ایک یعنی شعبہ بنایا با ہے نفسیاتی مسائل کا ڈپریشن کا نفسیاتی مسائل کا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گولیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کچھ طریقے بتاتے ہیں رسالے مت پڑو زیادہ وہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ مت کرو مختلف وہ ڈاکٹر کی اپنی توجیحات ہوتی ہیں اس کی بحث میں میں نہیں جاتا پھر انسان اپنے آپ کو میڈیکلی یعنی جسمانی دور پر ڈپریشن کا یہ شکار ہو جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ یار مجھے کچھ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور جاتے بھی ہیں ڈاکٹر اور ڈاکٹر ان کو کیا لکھ دیتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سکون آورت یاد لکھ دیتے ہیں کوئی نشے آور انسان کو کچھ سلا دیتے ہیں تو بس وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میرے مسائل ختم ہو رہے ہیں ڈپریشن کمی آگئی ہے حالانکہ وہ دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں دیکھیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈاکٹر یعنی میڈیکلی میڈیکل سے یا دوائیوں سے اپنا علاج چاہتے ہیں تو وہ اپنا علاج کرائیں بے شک بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پڑھنے کے لئے کچھ دیں ہمیں کچھ وظیفہ بتائیں تو یہ بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی غلط بات ہے کہ آپ اللہ سے کٹے میں ہیں اور آپ محض کچھ وظائف کا سہرہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ یقین جانے کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا آج کا انسان پریشان ہماری پریشانی کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اپنے رب سے کٹے ہوئے ہیں اور دیکھیں انسان جب اپنی جو بنیاد ہے اساس ہے اور جو مقصد ہے اس سے اگر غافل ہو جائے تو یہ سکون کا سانس نہیں لے سکتا بہت سے لوگ آپ کو ہسیں گے ہاں ہساتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بہت سے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری وہ ایکٹر ہوتے ہیں نا وہ جو مسخرے ہوتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں یا ایسے نا تو وہ کہتے ہیں اکثر اپنی زندگی کا حال کہ ہم تو لوگوں کو ہساتے ہیں لیکن ہمارا دل تو پریشان رہتا ہے تو بہرحال دیکھیں پریشانی کی وجہ اصل یہ ہے کہ آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے کٹ گئے ہیں کٹنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں اپنی حقیقت سے آپ بے خبر ہیں اپنی منزل سے بے خبر ہیں اب آپ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے یعنی سیدھے راستے پر نہیں ہیں آپ آپ بھٹک گئے ہیں جو انسان بھٹکاوا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پھر سکون کا سانس نہیں لے سکتا پہلے ایک مثال میں آپ کو دوں یہ دیہات سے یعنی بہت بہت پہلے کی میں بات کروں اپنے چالیس سال پینتالیس سال پہلے کی بات کروں دیہات کریق مریب تھے ابھی تو شہر بڑھ گئے ہیں تو دیہات سے لوگ آتے تھے بعض اوقات اپنے ساتھ کتہ بھی لے آتے تھے اپنے یعنی پالتو کتہ تو شہر کی بھیڑ میں کہیں کتے سے اس کا مالک جو ہے بچھڑ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتہ پھر ہر ایک کی بو سونکتا پھرتا ہے اپنے مالک کی بو ہر ایک میں ڈھونڈا پھرتا ہے کیونکہ ان کی تو ہس تیز ہوتی ہے اور یعنی مالک تو ایک مکان میں چلا گیا مثال کی طور پہ اب وہ بھیڑ میں کہیں ہر ایک کو سونگ رہا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے تو ہماری مثال اسی ہم دنیا کی خواہشات کی پیچھے انسان دور رہا ہے لیکن اس کو خوشی ملنے رہی ہے کبھی اس دروازے پر جاتا ہے میں اب نام نہیں لیتا کبھی انسان نشے میں سکون ڈھونڈتا ہے کبھی کھیل میں ڈھونڈتا ہے کبھی ڈراموں میں ڈھونڈتا ہے کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا مختلف آپ دیکھ لیں فضولیات آپ نے اپنے لیے گھڑ لی ہیں اور پھر وہ مطلب یہ ہے کہ آپ سکون کی پیچھے دراصل پھر رہے ہوتے ہیں کہ چلو لڈو کھیل لیں چلو گھومنے چلیں چلو کھانے کو چلیں کہیں کھابے پہ چلتے ہیں آپ خوشی کی تلاش میں ہیں لیکن آپ نے آپ تو بھٹکے وے مسافر ہیں آپ اپنی منزل سے بھٹکے وے ہیں آپ انسان ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے اصل انسان جو ہے اس کا تعلق باطن سے ہے وہ باطنی انسان آپ کا جب دیکھتا ہے کہ یار یہ تو بھٹک گیا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے انسان ظاہری طور پر بھی پریشان لیتا ہے کسی چیز میں اس کو سکون نہیں ملتا سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ کرتا بھی ہے یعنی گناہ ثواب کسی کو نہیں چھوڑتا وہ کبھی چلوں میں لگ جاتا ہے کبھی تبلیغ میں چلا جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے تو کسی چیز میں اس کو سکون نہیں ملتا وہ پریشان کا پریشان ہی رہتا ہے یعنی وہ جڑ کو جڑ سے مسئلہ معلوم کرنے کی وجہ ظاہری کچھ بغیر کسی کی رہنمائی کے اپنے لئے خوشیاں ڈھونتا رہتا ہے لیکن وہ خوشیاں اسے نہیں ملتی یہ بات نوٹ کلنے صاحب نے کہا میں نے بڑے بڑے لوگ جو بین الاقوامی مبلغ ہیں لیکن ان کو میں نے پریشان دیکھا ہے ان کو میں نے مایوس دیکھا ہے کیونکہ رب سے کٹ کے دین کا تو کوئی تصور ہے نہیں دین تو محض کتاب کا نام نہیں ہے یہ تو سینے کا ایک علم ہے جو کہ رسول سے آپ کو حاصل ہوگا رسول آپ کو جینا سکھائیں گے رسول آپ کو زندگی کا مقصد بتائیں گے اور اس مقصد کے تحت آپ نے اگر رب سے جڑ گئے تو آپ کو سکون مل جائے گا تو پریشانی کی وجہ ہماری اصل میں جو ہے باطن ہی ہے یہ نہ کسی وظیفے سے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے رکھ یعنی اگر آپ اصل اس کی وجوہات حل نہیں کرتے تو آپ کسی بھی وظیفے سے سکون نہیں حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی وظیفے سے وظیفہ جو ہے وہ پریشانی کا حل نہیں ہے حل تو یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں آپ اللہ سے جڑ جائیں اللہ سے اگر آپ نہیں جڑتے تو آپ خوش نہیں ہو سکتے اللہ کی یاد کو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیں آپ خوش و خرم ہو جائیں گے آپ پر اتمنان ہو جائیں گے آپ کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گے آپ روشنی کے ایک دور میں آ جائیں گے بات کرتے ہیں ایک وقت ایک بات و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم